میرے نبی نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شرافت ہوا کرتی ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتی ہے فرمایا میری امت کی شرافت رونق اور بہار وہ قرآن مجید ہے جو قرآن مجید سے جڑ گیا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں شکی عزتِ نصیب فرمائے گا حضرت عمر روایت کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث میرے نبی نے فرمایا کتنی قومیں ہیں جو کہ قرآن مجید کے ساتھ جنہوں نے اپنی نصبت کو مضبوط کیا قرآن سے اپنا تعلق رشتہ مضبوط کیا وہ پستیوں میں موجود تھی اللہ نے اس بندے کو پستیوں سے اٹھا کے عوج سریعتہ فرمایا ہے جس نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیا ہے اور وہ لوگ جو سیاسی طور پہ معاشی طور پہ معاشرتی طور پہ قبیلہی طور پہ لسانی طور پہ بڑے مضبوط تھے مگر قرآن کی نصبت نہیں تھی ایک نہ ایک دن تنظری کا شکار ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف تشریف لے گئے آپ نے حضرت عامر بن واصلہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حارس کو آپ نے مکہ کے گورنر مقرر کیا آپ گئے فرمایا یہ مکہ کا جنگلات کا وزیر کسے بنایا ہے حضرت عامر بن عبداللہ بن حارس کو کہا یہ جنگلات کا وزیر کسے بنایا ہے حضرت عمر نے پوچھا حضرت عامر سے کہ تجھے مکہ کا گورنر بنایا تو مکہ کا یہ جنگلات کا وزیر کسے بنایا ہے کہا حضور ابن عبزہ کون ہے کہا حضور میرے گھر کا نوکر ہے کہا تو نے اپنے نوکر کو وزارت دے دی ہے کہا حضور میں نے وزارت اس لیے نہیں دی ہے کہ میرے گھر کا نوکر ہے وزارت اس لیے دی ہے کہ قرآن بڑا خوبصورت پڑتا ہے تو قرآن سے دنیا کی بھی عزتیں ملتی ہیں آخرت کی بھی عزتیں ملتی ہیں اللہ کی نگاہ میں معزز کون ہے مکرم کون ہے مکرم کون ہے میرے نبی نے فرمایا خیرکم منت علم القرآن و علمہ یاد رکھو لسانی طور پہ سیاسی طور پہ محشی طور پہ محشرتی طور پہ کبیلہی طور پہ کوئی بندہ بھی اللہ کے نزدیک باعزت نہیں ہے اللہ کے نزدیک باعزت وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے اللہ قبیلہ نہیں دکھتا اللہ خاندان نہیں دکھتا اللہ تعالیٰ اس کی زبان نہیں دکھتا اللہ تعالیٰ اس کا رہن سہن تخاتب و کلام نہیں دیکھتا اللہ اس کا مشن دیکھتا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے کہاں قرآن پڑھا رہا ہے کہاں جس قوم سے بھی ہے جس قبیلے سے بھی ہے جس نسل سے بھی ہے فرمایا میرے نزدی کی عزت والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ اکبر توجہ کرنا یاد رکھو عزت والا وہی ہے جس کو اللہ کا قرب مل گیا توجہ کرنا عزت والا وہی ہے جس کو خدا کا قرب مل گیا جس کو رب کی محبت مل گئی جس کو میرے رب کی حضوری مل گئی عزت والا وہی ہے حضرت امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالی جن کو آٹھ لاکھ حدیثیں سندر مطلب نے فضل دی وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میرے رب کا دیدار کیا تو میں نے پوچھا ہے میرے اللہ تیرا قرب پانے کے لئے سب سے بہترین وظیفہ کیا ہے اللہ نے فرمایا اے احمد قرآن مجید اب اگلی بات بڑی کمال کی ہے اے اللہ جو سمجھ کے پڑے یا بغیر سمجھے پڑے اللہ نے فرمایا اے احمد میرا یہ کلام اتنا برکت والا ہے کوئی سمجھ کے پڑے وہ بھی میرا قرب پا لیتا ہے جو بغیر سمجھے پڑے وہ بھی میرا قرب پا لیتا ہے تو سامین عزید شاہ اس لئے ہمیشہ کی عزت پانے کے لئے یار کم از کم ایک بیٹا تو حافظ بناو نا ایک بیٹا تو حافظ بناو سارے کہو انشاءاللہ محبت سے کہو انشاءاللہ اللہ اکبر تو سامین عزید شاہ یہ قرآن مجید کا حفظ اتنا اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کو صاحبِ قرآن کا ٹائٹل خود مصطفیٰ نے دیا